منظر کرشی تو آپ نے کر رہی ہوئی ہے چلے آ رہے ہیں لیکن کل وہ دن جو ہے وہ آن پہنچا ہے آج آخری دن ہے اس حکومت کا کل جو ہے پندروی قومی اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہے پاکستان کی ہاں میرے خیال سے آپ نے یہ تو کہا کہ یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے لیکن یہ اہم موقع اس وقت ہوتا ہے جب یہ جمہوری انداز سے ٹرانزیشن ہو رہی ہو یعنی اسمبلی اپنی مدد پوری کرے اور اس کے بعد تحلیل ہو کے نئے انتخابات ہوں لیکن یہ ہمارے ہاں جو اسمبلی توڑنے کی جو ایک روایت ہے اس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرانزیشن نہیں ہو رہی ہے اسمبلی جب دو دن پہلے ٹوٹے گی تو جمہوریت کا تسلسل بھی ٹوٹ جائے گا یہ ہم نے پہلے بھی ایک دہا پروگرام میں بات کی تھی کوشت کی تھی سمجھانے کی لوگوں کو لیکن یہاں کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ جمہوری روایات جو ہیں وہ پنپتی ہیں نہیں پنپتی ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ this is not transition this is a new election and جمہوریت کا تسلسل ایک اعتبار سے کل پرائم سٹر کے پریزیڈنٹ کو نوٹ بھیجتے ہی ٹوٹ جائے گا صحیح چلیے جناب اس کے بعد جناب نگران سیٹ اپ کی بات جو ہے اس وقت ہر طرف جو بز ورڈ ہے وہ نگران یہ صدر صاحب فورن سائن کر دیں کہ سمری پہ میں نے کہا یہ بھی سوال پوچھتے ہوئے جائے نا وہاں سے سمجھ رہے گی ہاں میں نے خواہد سے آپ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ان کا جو جو وہ سافٹ ویر ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے اب کوئی سمری وہاں رکھتی نہیں ہے جو ہی جاتی ہے سائنوں کے واپسے ہو جاتی ہے کہ فرق نہیں پڑتا آپ زیادہ لیکن یہ جو ہم نے اتنے سمپل طریقے سے یہ ٹرانزشن کی بات کر دی ہے یہ ایسا نہیں ہے انٹرم پرائمسٹر سے لے کے الیکشن کی ڈیٹ تک ہر چیز کانٹوورشل ہے بہت کچھ ہو رہا ہے تو اگر ہم ترتیب سے چلیں ترتیب سے چلیں تھوڑا سا تو پہلے یہ تحق کر لیتے ہیں کہ کیا الیکشن اسمبلی ٹوٹنے کے نوے دن کے بعد ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں آپ چارے میں آپ سے دوبارہ یہ سوال آج پوچھو نہیں میں آپ کو آپ سوال آپ کی طرف بڑھا کے جی اس کا جواب بھی پوچھ کر لیتا ہے بھورے بخائی سب نوے دن کے اندر یا نہیں جی نہیں جی نہیں اس لیے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آچھا یہ جو اس وقت حکومتی اتحاد ہے اس کے جو میجر سپوکس پرسنز ہیں ہم وہ چاہے وہ خاج آصف ہیں چاہے وہ احسین اقبال ہیں چاہے وہ مریعہ مورک زیب ہیں چاہے الیکشن کمیشن ہیں یہ سارے ہی مل کے کچھ عجیب سی صورتحال ہمیں پیش کر رہے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو مردم شماری کی نئی درخنتنی سامنے آئی ہم نے جاتے جاتے کہا کہ نئی الیکشن جو ہے وہ اب نئی مردم شماری کے ابر ہوں گے جبکہ تیاری ساری جو ہے وہ دوہزار ستارہ کی مردم شماری پر تھی اس نے ایک کشن دے دیا ہے الیکشن کمیشن کو ایک سو بیس دنوں کا ہم اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سو بیس دن اور نووے دن کتنے ہو گئے دو سو دس دن ٹھیک ہے تیر سو بیس کو جمع کرنا تو چار پانچ مہینے تو گئے پانچ مہینے سے زیادہ گئے ٹھیک ہے اس کے بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ہوگا اس لیے کہ کچھلکے جو ہیں اس کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں آہ سوشل میڈیا ہو چہہے نیشنل میڈیا ہو اس کے بات ہو رہی ہے کہ کیا الیکشن اسی سال ہوں گے یا دوہزار چوبیس میں جائیں گے اشارے اور اندیے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مارچ دوہزار چوبیسے پہلے ہوتے دکھائی نہیں دیتے ہیں یہ جو آپ کے سا رہے حساب کتاب کر کے پانچ مہینے اور ڈال دی ہیں تو پھر تو کسی صورت اس سال نہیں ہو رہے ہیں تو آوویس ہے اور کچھ ایسوں لوگوں کو بھی کمی نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید دوہزار چوبیس میں بھی نہ ہوں دوہزار پچیس میں ہوں صحیح ان کی لوجک سمجھ میں نہیں آتی ہے ہم اس کو نہ انڈورز کر رہے ہیں نہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں میرے خیال سے جو الیکشن کا اوریجنل پرویجن ہے آئین میں کہ یہ اسمبلی ٹوٹنے کے نوے دن کے بعد ہو جانے چاہیے یہ ہو جانے چاہیے تھے اتنی دیر سے اس مردم شماری کے اوپر کیوں سوئے ہوئے تھے لوگ جو ہے کیوں پہلے سے بروقت جو ہے اس کے اوپر فیصلہ نہیں کیا گیا اس کا جواب بھی کسی نے کسی کو بہرحال دینا ہوگا اگر اس سے جڑی بھی بات یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے جس کا کوئی پتہ نہیں کہ کب ہوں گے اس کے نتائج کو غیر متنازع بنانے کے لیے کیا سسٹم ایجاد فرمایا ہے آپ نے جو آپ کا ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کا تو رونا جو ہے وہ لوگ آج سے نہیں جب سے انتخاب ہو رہے ہیں اس ملک میں الیکٹرل پروسس جب سے سروع ہے سیونٹیز میں تب سے ہی ہر الیکشن میں یہ رونا رویا جاتا ہے چاہے وہ اپوزیشن روئے چاہے وہ جیتنے والی پارٹی روئے آپ دیکھیں دوزار اٹھارا کے ایلیکشن کے فیٹ ٹھو پھر تو اسی ایس کے کبھی ہمکان ہیں کہ اگلا ایلیکشن فیم چنا رہے ہو جائے گا دوزار اٹھارا کا ایلیکشن پی ٹی آئی نے جیتا سب سے پہلے پی ٹی آئی نے کہا کہ بے دھاندلی ہوئی ہے پھر جو مولانا فضول رمان نے کہا دھاندلی ہوئی ہے پھر نون لیگ نے کہا دانگلی ہوئی ہے پھر پارٹی نے کہا دانگلی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہیں؟ مجھے کیا کیا گیا اس کے لیے کہ جب الیکشن ہو اب آئندہ تو اس طرح کی بجائے ایک ایسا سسٹم ہو کہ نتائج جو ہیں اس کو منور نہ کیا جا سکے وہ نتیجے جو ہی آئیں اسی طرح سے وہ عوام کے پاس پہنچ جائیں اس کے اوپر ابھی تک الیکشن کمیشن بھی خاموش ہے اور پارٹیاں بھی خاموش ہیں ایسا کیوں ہے؟ ہمارے بستے میں آ رہا ہوں اس پر آسنا اس طرف یہ آ رہا ہوں میں اچھا جی الیکشن جو ہیں کیا یہ سیول انظامیہ کرائے گی یا اس دفعہ بھی فوج تائنات ہوگی بہت بڑا سوال یہ نشان ہے فوج کے بغیر ہو سکتے ہیں؟ دیکھئے جہاں تک لائن راڈر کی صورتحال ہے وہ تو میں مانتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتے لہٰذا وہ تو فوج کو از ای سیکنڈ فورس ڈپلائی کیا جا سکتا ہے کہ پولیچ ہو پولنگ سٹیشن پر رینجرز ایف سی اور فوج کے دستے پیچھے بیک اپ سپورٹ کے لیے ہو لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ میں بات وہ کر رہا ہوں جس طرح سے دوزہ اٹھارہ کے الیکشن میں پورے ہر پولنگ سٹیشن فوج کے اختیار میں تھا نہیں تو فوج تو اب غیر سیاسی ہے نا؟ غیر سیاسی تو اس وقت نہیں تھی یہ سیریس سوال ہے کہ کیا الیکشن کے ریزلٹ کو غیر متنازع بنانے کے لیے فوج ڈپلائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سیول انظامیاں جس قسم کی ٹینشنز ہیں جس قسم کی پولرائزیشن ہے جس قسم کا پی ٹی آئی کا جہاں بھی ورکر ہے جتنا بھی ورکر ہے وہ اس وقت چارجڈ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر تو غور و غوث کرنے کی بھی ضرورت ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ الیکشن متنازع ہوئے تو مسائل حل ہونے کی بجائے اور زیادہ الجیں گے